تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ویب سائٹ کے بارے میں اگر آپ بھی ایک ویب سائٹ بنانے چاہتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا کہ آپ کو بلوگر پر ویب سائٹ بنانی چاہیے یا آپ کو ورڈ پریس پر تو آج میں اس ویڈیو میں ویب سائٹ اور بلوگر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون سی ہمیں یوز کرنی چاہیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا ہمارا ٹوپک سب سے پہلا کام میں آپ کو کیا کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو پہلے ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں کہ ویب سائٹ کیا چیز ہوتی ہے اور بلوگر کیا چیز ہوتی ہے تو یہاں بے میں نے دو سائٹ کھو لی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک بلوگر ہے اور دو ویب سائٹ ہے تو یہ چیز یہ بلوگر ہے اور یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بکس ہیں پڑی ہوئی اور وہ ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو اس چیز جو یہ ہوتی ہے وہ ساری سیم ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو منوع بار دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی منوع بار ہے اور اس کے اوپر بھی menUE بار ہے لیکن ان کا ڈیفرنس تو جو بلوگر ہوتا ہے بلوگر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جب سکرول ڈاون کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کی پوستیں شو ہوتی ہیں تو پوستیں جو ہوتی ہیں آپ کسی بھی منUE کے اندر آپ کسی بھی پوست کو ایڈ کریں ان میں سے کسی منUE کے اندر اپ جس پوست کو ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ آپ کو ٹوپے نظر آئے گی تو یہاں پہ وہ سب سے پہلے آجائے کرے گی لیکن ان میں کیا ہے کہ آپ جو بھی چیز اپ ڈیٹ کریں گے وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگی جو جیسی ہے ویسی ہی رہے گی تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ان دونوں میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں پلگ ان میں جا کے آپ کو یہاں پہ سارے کونٹیکٹ آباؤٹ اس طرح کے سارے سیم چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو مین چیز ہوتی ہے ان کی پوسٹنگ کی ہوتی ہے کہ آپ ویب سائٹ کو ایک بار بنا کے چھوڑ سکتے ہیں اس میں ضرورت پڑھنے پر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو بلوگر میں کیا ہوتا ہے کہ بلوگر میں آپ جب بھی پوسٹ اپ لوڈ کریں گے تو وہ ایک ترتیب وائس ٹائم کے لحاظ سے وہاں پہ ترتیب میں آتی رہیں گی لیکن اس ویب سائٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ سائٹ اس طرح سے ہوتی ہیں میں اس کام کر سکتا ہوں لیکن میں اس کیBlogger کرتا ہوں یہ میریری ہڑٹ د êjun چلیح تو بلوگر کو میں اس مزید پر ایک لکس پر کسڑ بریغا کرتا ہوں اس مزید تو بلوگر کو بیٹ ٹائم کیا کو کچھ ایک ترتا کرنہیں گا باگیا ملتا ہے جب اس کے لیسے ایک اسны میں خوش کر سکتے ہیں تو پارے بھی سplicتے ہیں کہ یہ کچھ bounce dialog کisations ہوتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ میں بک سٹور میں چلا جاتا ہوں یہ بک سٹور ہے بک سٹور میں یہاں پہ کیا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ہر چیز کو لیدہ لیدہ کیا ہوا ہے اور ان کو آپ نے اس کی قیمتیں وغیرہ اور ان کو اپن کر کے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں جو آپ بلوگر میں نہیں کر سکتے تو جب اس کی پوست اپن کی اس کے اندر آپ کو اس طرح کے منو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کو ہم اینیمیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بکس کے جب بھی آپ تصویر پہ جاتے تو وہ اینیمیٹ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو بلوگر میں نہیں ملتی تو یہ ہے ان دونوں کا فرق تو سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں بلوگر کی کہ آپ کو بلوگر بلوگ پہ آنا چاہیے یا ویب سائٹ پہ تو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بلوگ ہوتا ہے بلوگ گوگل کی طرف سے ایک ٹول ہے جس کو آپ یوز کر کے ویب سائٹ بنا کے رہن کروا سکتے ہیں لیکن ویب سائٹ اور چیز ہے آپ ویب سائٹ ورڈ پریس پہ بنا لیں یا کسی اور تھرڈ پارٹی سائٹ سے بنا کے آپ پبلش کر سکتے ہیں لیکن وہ اس میں اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں دی جاتی جتنی یہاں پہ بلوگر میں دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک گوگل کا پروڈکٹ ہے اس کے بعد ہوسٹنگ کی بات کر لیں ہوسٹنگ یہاں پہ دونوں میں سیم ہوتی ہے اگر آپ بلوگر پہ ہیں تو آپ بغیر ہوسٹ یعنی اس کا نام ہوتا ہے ڈوٹ کوم وغیرہ لیے بغیر آپ اس کو رینک کروا سکتے ہیں لیکن ویب سائٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے ویب سائٹ میں آپ نے ڈوٹ کوم ڈوٹ ٹی کے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لے کے آپ پھر اس کو رینک کروا سکتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ آسان کیا چیز ہوتی ہے جس کو آپ بغیر کسی نالج کے یوز کر سکتے ہیں وہ ہے بلوگر بلوگر کو آپ بغیر سیکھے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ویب سائٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں جس کے آپ کوس بھی مجود ہیں ورڈ پریس کے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو ان میں بات کر لیتے ہیں تھیم کی تھیم جو ہوتا ہے ویب سائٹ میں زیادہ تھیم آپ کو مل جاتے ہیں بہت ساری انیمیشن مل جاتے ہیں اس تھیم میں لیکن بلوگر میں کیا ہوتا ہے ویب سائٹ میں بہت سارے ٹول مل جاتے ہیں ویب سائٹ کو رنگ کروانے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بغیر کسی محنت کے بھی اپنی ویب سائٹ کو گوگل میں رنگ کروا سکتے ہیں لیکن بلوگر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں اس کو خود مینج کرنا پڑتا ہے اور خود رنگ کروانا پڑتا ہے اور اس میں اگر آپ پیسوں کی بات کریں تو اس میں کیا کہ اگر آپ ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں تو ویب سائٹ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں لیکن بلوگر میں ہر چیز فری ہے آپ جو بھی ہے ویو تھری سکول پر جائیں وہاں پر جو ٹائگ آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں سے ٹائگ اٹھائیں اور وہاں پر آ کے پیسٹ کر دیں آپ کو تھوڑی بہت اینیمیشن وہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن بلوگر بلکل فری ہے وہاں پر کچھ خریدنا نہیں پڑتا تو یہاں پر میں نے آپ دونوں چیزوں کا بتا دیا آپ اس میں سے جو چیز چاہیں مرضیز یوز کریں لیکن میں یہاں پر بلوگر سٹارٹ کرنے والا ہوں تو اس کا سٹارٹ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے تو وہ مجھے ورڈ پریس تو نہیں آتا مجھے vex.com آتی ہے اس پر میری یہ جو دو ویب سائٹیں اسی پر بنی ہوئی ہے ویب سائٹ میں آپ نے فرنٹ اینڈ پر کام کرنا ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے اس کے لے آؤٹ کو دیکھنا ہے اس کا جو فرنٹ ویو ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن بلوگر کیا ہے کہ اس میں آپ نے بیک اینڈ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ بیک اینڈ پر کام کریں گے پھر آپ کو فرنٹ اینڈ پر شو ہوگا لیکن ہوتے بہت آسان ہیں آپ اس وقت بغیر کسی چیز کے بھی بغیر سیکھے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کھوڑا بہتا جاننا چاہتے ہیں تو آپ W3 اسکول پر جائیں وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گے آپ ان کو چینج کریں آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور آپ کیا چیزیں یوز کرنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کوئی تنا ٹائم نہیں لگتا صرف دو ورڈ آپ نے ٹائپ کرنے آپ ویب سائٹ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بلوگر جو زیادہ ڈیمانڈ ہوگی میں اس کے بارے میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی ویب سائٹ بنانی آجے گا جیسے جیسے ہم اس کو سٹارٹ کرتے جائیں گے اس میں میں آپ کو ارننگ کا بھی بتاؤں گا آپ اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ